شیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَنَ مُوسَىٰ تِسَا عَيَاتٍ مَيَّنَاتٍ فَاسْعَلْ بَنِي سِرَائِلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَونُ إِنِّي لَأَذُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُرُرًا اللہم قَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِ مُحَمَّدٍ وَعَجِّلْ فَرَجَهُمْ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ بنی اسرائیل جو قرآن مجید کا سیونٹین نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر ون زیرو ون ایک سو ایک کی تلاوت کا شرف حاصل کیا جس کا ترجمہ یہ ہے خداوندِ عالم نے فرمایا اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو نو بالکل واضح اور کھلی ہوئی نشانیاں و موجزے دیئے پس آپ صلی اللہ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ جب وہ موجزے ان کے سامنے آئے تو فرون نے ان سے یہی تو کہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً تم پر معاذ اللہ جادو کر دیا گیا ہے تفسیر صافی میں لکھا ہے کہ وہ نو کھلے موجزے جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے یہ تھے نمبر ایک ٹٹیٹیاں نمبر دو جویں نمبر تین مینڈک نمبر چار خون نمبر پانچ سیلاب نمبر چھے سمندر کا پا کرنا نمبر سات پتھر سے پانے نکلنا نمبر آٹھ اصا نمبر نو ید بیضا دوسری ہوایت یہ ہے کہ ایک یہودی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ وہ نو نشانیاں حکامات کیا تھے جو خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک تم خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو نمبر دو اشراف خضل خرچی نہ کرو نمبر تین زنا نہ کرو نمبر چار کسی کو نہا قتل نہ کرو نمبر پانچ کسی بے گناہ کو قتل کرانے کے لیے حاکم کے پاس نہ لے جاؤ نمبر چھے جادو نہ کرو نمبر ساتھ سود نہ کھاؤ نمبر آٹھ جہاد کے دن بھاگنے کی نیت سے مو نہ موڑو نمبر نو اور تم یہودیوں کے لئے خاص آیت یہ بھی تھی کہ تم ہفتے کے دن کے حکامات کو نہ توڑو یہ سنکا یہودی نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے اور کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً خدا کے رسول ہے یہ تفسیر مجموع البیان میں لکھا ہے ان دونوں روایتوں میں منافعات نہیں ہیں اس لئے کہ پہلے خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نو موجزیں عطا فرمائے تاکہ فیرون اور بن اسرائیل ان کی رسالت کو مان لیں پھر بعد میں خدا نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ نو احکامات عطا فرمائے جن پر عمل کرنا ان پر واجب قرار دیا گیا شاید یہ نو نشانیاں وہ نو موجزیں ہوں جو فیرون کے مقابلے پر اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے یا پھر وہ نو احکامات مراد ہو سکتے ہیں جو توریت کے سے پر لکھے جاتے تھے وہ گناہانِ کمیرہ سے منع تھا سورہ بنی اسرائیل تیس آیت کے شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ حقیقت میں اس آیت میں بھی کفارِ مکہ کے مطالبات کہتی سے جواب دیا جا رہا ہے ان کے جواب میں کہا جا رہا ہے کہ تم سے پہلے ہم نے فیرون کو ایک نہیں پیدر پر نو موجزہ دکھائے تھے مگر کیونکہ وہ حق کو ماننا ہی نہیں چاہتا تھا اس لیے وہ پھر بھی نہ مانا پھر اس کا انجام تم نے دیکھا کہ کیا ہوا اسی طرح تم ایک نشانی دیکھ کر کیا مانو گے تم تو فیرون کے بھی باپ ہو پھر اگر موجزہ آگئے اور تم نے نہ مانا تو تمہارا حشق فیرون سے بھی زیادہ خراب ہوگا آیت کے آخر میں فیرون کا قول نقل ہوا کہ اس نے کہا یہ موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ ضرور تم پر جادو کیا گیا ہے مکہ کے مشرقین میں بھی مسلمانوں سے مکہ کے مشرقین بھی مسلمانوں سے یہی کچھ کہا کرتے تھے کہ تم تو ایک جادو کیے ہوئے آدمی کے پیچھے چل رہے ہو کیا نبی اکرم پر جادو ہوا تھا محضر اللہ منکرین حدیث یہ کہہ کر حدیثوں کو رت کر رہے ہیں کہ حدیث کی روح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر ہونا ثابت ہے حالانکہ قرآن کے مطابق بھی یہ مشرقوں کا قول ہے کہ وہ ہمارے نبی کو جادوگر یا جادو کیا ہوا کہتے تھے محضر اللہ اس طرح ہم ان کے لئے نے حدیث حدیثوں کو جھوٹا ثابت کرتے تھے لیکن وہ یہ نہیں سنچتے کہ قرآن ہی میں فیرون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سہر زدہ جادو کیا ہوا کہہ رہا تھا اصل بات یہ ہے کہ کفار مکہ جو حضور کو سہر زدہ آدمی کہتے تھے وہ اس معنی میں کہتے تھے کہ کسی نے ان کو جادو کر کے ان کو محضر اللہ دیوانہ بنا دیا ہے اور اسی دیوانگی کے وجہ سے محضر اللہ وہ اب عبود کے دعویٰ کر رہے ہیں اور نگالے پیغامات سنا رہے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ